السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کلاس سیونت سبجیوٹ سائنس چپٹر ہے ویدر کلائی میٹ اینڈ ایڈپٹیشن آف انیمل قوشن نمبر فرسٹ ہے نیم دا کلائی میٹ آر نیم دا ایلیمنٹ آف ویدر آف پلیس آپ نے ایلیمنٹس بتانے ہیں ویدر کے کسی بھی جگہ کے ٹیمپریچر انسر ہے ٹیمپریچر درجہ آرادت ہمیڈیٹی رتوبت رین فال بارش انڈ وینڈ ہوا آر دا ایلیمنٹس آف آر دا ایلیمنٹ دا دیٹرمائن دا ویدر آف پلیس جو کہ اسی بھی جگہ کا ویدر موسم کو تائین کرتے ہیں ڈیٹرمائن کرتے ہیں قوشن نمبر سیکنڈ ہے ویدر دا مینیموم اینڈ میکسیموم ٹیمپریچر اکرڈ یوریڈ ڈیٹر ٹائم آنسر ہے منیموم اور میکسیمم ٹیمپریچر اکرڈ دیفرنٹلی یوریڈ ڈیٹر نائی ٹائم دن اور رات میں جو ٹیمپریچر دو رو تھا ہے وہ مختلف ہوتا ہے منیموم ٹیمپریچر منیموم منیموم ٹیمپریچر اکرڈ یوریڈ ٹائم دی ٹائم دن میں ہوتا ہے اور آفٹرنون تو بی پریسائز اور بہت اچھا ہوتا ہے ویراز مینیمیم ٹیمپریچر اکر ارلی اندار مرنیم جبکہ سبح سویرے جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے پیشن نمبر تھارڈ ہے فیلن دو بلنکس دی ایوریج ویدر ٹیکن آوری لانگ ٹائم از کالڈ کلائیمیٹ اوستن جو ویدر ہے ایک لمبی عرصے تک کے لئے لیا گیا دی ایوریج اوستن ٹیمپریچر جو ہے اس کو کہتے ہیں کالڈ کلائیمیٹ ایک سیکنڈ ہے اس کی جوز پلیس ویرسی ویری لیٹر لیٹر رین فال اینڈ ٹیمپریچر از ہائی پورے سال جہاں بارش کم ہوتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دا کلائیمیٹ او دی پلیس ویل بی ہارٹ اینڈ رائی اس جگہ کی جو آب آباؤگی وہ بہت ہی تھنڈی ہوگی بہت ہی گرم ہوگی اور بہت ہی خوشک ہوگی دا ٹو ریجنز آف دا آرث دا ایکسٹریم کلائیمیٹی کنڈیشنز اور دو ریجن دو خطے زمین کے جس میں ایکسٹریم کلائیمیٹی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور پولر ریجن ہوتی ہیں اور دوسرا ٹروپیکل ریجن پولر اور ٹروپیکل دو ریجن ہیں کوششن نمبر فورت ہے انڈیکیر دا ٹائپ آف کلائیمیٹ آف دا فالوئنگ ایریاز مندر جازیل جو ایریہ ہیں ان کی کلائیمیٹ کیسی ہوتی ہے وہ کس ٹائپ کی کلائیمیٹ ہوتی ہے اس کو پتانا ہے جمہ کشمیر کی کلائیمیٹ جو ہے یہ مادریٹری ہارڈ اینڈ ویٹ اس میں گرم اور ویٹ ہوتی ہے اس میں نمی جاتا ہے کئرلا میں ہارڈ اینڈ ویٹ کئرلا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہارڈ گرم ہوتا اور ویٹ ہوتا ہے راجستان کا ہارڈ گرم اور ڈرائی ہوتا ہے نارڈ ایسٹ انڈیا کا ٹیمپریچر ویٹ ہی ہوتا ہے تو آج کا کہ یہ چار کوششن ہو گئے ہیں تو انشاءالرہ کل آگے نیکسٹ جو بحجے ہیں وہ کریں گے تو میں امید کرتوں آپ کو آج کی سمجھ آئی ہوگی ڈپو کی